اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ماشاءاللہ یہاں پر صبح کا قاس ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے نماز بغیرہ بھی پڑھ لیا اور میرے ہزبین نے بھی نماز پڑھ لیا ہے اور صبح دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہے ابھی تھوڑا تھوڑا دن ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اپنے ہزبین کے لئے چائے بنا رہی ہوں براب بنا رہا ہے تو ابھی اس کو نکالنا ہے میں نے اپنے ہزبین کو ایک کپ چائے کا بنا کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہے کہ آج جو میری چائے بننے جانے ہیں وہ کچھ سپیشل بننے جا رہی ہے آج میں اس کے اندر کچھ اور چیز ڈالوں گی اور اسے بہترین کر کے چائے کو بناؤں گی اور آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آج میں نے چائے کس طریقے سے اور کیسے بنائی ہے اچھی بنائی ہے یا کیسے بنائی ہے آپ نے سب نے مجھے ضرور بتانا ہے اور دنوں رہنا اصل میں اور ابھی اس لئے باہر بیٹھے ہوں کیچن میں نہیں بیٹھے کیونکہ کیچن میں سیمٹ وغیرہ رکھیا ہوئے تو اس لئے میں ان کا چلو باہری بیٹھ جاتی ہوں آج میں نے چلو باہر رکھا ہوئے تو ضرور باہری بیٹھ کے بنا رہی ہوں چائے اور بسم اللہ کرتے ہیں اور ساری چیزیں جانا میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سب کچھ ہی پر رکھا ہوئے اور ساتھ میں چائے بھی میں نے چڑھا دیا ہے اب یہ کچھ کرام ہوگا دودھ کو تھوڑا وبائل آئے گا تو اس کے اندر پھر میں تھوڑی پتی ڈالوں گی اس طرح سے تھوڑا سمان ڈالتے جاؤں گی اور بتاتے جاؤں گی کیا کیا جزیں میں ڈال رہی ہوں اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ اتنی چائے کافی ہے اور باقی ہے جو دودھ ہے نا تھوڑا سا تو یہ میں اس کو سریج میں رکھتے ہوں جب بچھرا فاتمہ بچے اٹھیں گے تو میں اپنے والی چائے بلاؤں گی ناشتہ بلاؤں گی تو دیکھیں ابھی چائے دودھ کو جو بائل آ رہا ہے اب اس کے اندر ڈالتے ہوں ایک چمچ میں پتی کا ڈال دے پہتے جاؤں گا تھوڑی کر لوں کیسے یہ دودھ گھیرنا جائے اور ابھی بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک چمچ پتی کا ڈال دے ہیں یہ اتنی پتی نا کافی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تھوڑی سی بائل آئے گا یہ پکے گی اور اس کا کلر بھی نکل آئے گا اس طریقے سے اس کو بنانی ہے اور میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی کہ کیسے کیسے بنانی ہے دیکھیں پہلے میں نے پتی ڈالے دودھ کو بائل آ جائے تو اور دیکھیں پتی کو کچھ بائل آ گیا تو اس کے اندر ابھی ڈالوں گے اپنی جو میں نے آج بنانی ہے چائے جس چیز کی وہ جس اس کے اندر ڈالوں گی بسم اللہ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں اور اسے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ راگڑ یہ دیکھیں اور میں نے توڑ کے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ اتنا زیادہ چائے نہیں ہے اس لئے میں نے یہ بہلا ڈال دیا نہیں تو میں سابت ڈال لیتی اتنا ہی کافی ابھی پھلا اگر پھیکا لگے گا مٹھا تو ڈال لیں گے نہیں تو اتنا بالکل کافی ہے کیونکہ کوئی پیتا ہے تیز مٹھا اور کوئی پیتا ہے ہلکا تو میں اسے ساب سے ڈالتی ہوں اور آپ سب کی جیسے ہو پینے کی عادت ہلکا یا تیز اس ساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں کتنی گاڑی اور مزیدار چائے بنی ہیں یہ دیکھیں اتنی گاڑی ہے یہ گڑ والی کے ساتھ بہت اچھی چائے بنتی ہے چینی سے بھی زیادہ مٹھا چاہ کرنے کے لئے بھی اس کا مٹھا چاہ کرتے ہیں کہ برابر ہے یا نہیں اور مٹھا بھی چاہ کرتے ہیں کہ مٹھا کیسے ہے مٹھا تماشا بلکل برابر ہے بلکل فٹ ہے بس تھوڑا سا اس کو بائلہ دے تو اس کے بعد میں چاہے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی اس کو بھی تک بھی بائلہ آ رہا ہے اور پتی میں نے وہی ایک ہی چمٹ ڈالا تھا تو اسی حساب سے دیکھیں کہ کلر کیسا آیا چائے کا اور کتنی گاڑی اور کتنی مزیدار چائے بنی ہیں ابھی بس تھوڑا سا عبائل آ جائے تو پھر میں اپنے ہزبن کو جا کے دیتا ہوں کیونکہ وہ چائے وغیرہ پی کے چلے جائیں گے اور بائک وغیرہ ابھی اس کی در کھڑی ہوئی ہے بس یہ پھر لے کے چلے جائیں گے ڈبی وغیرہ ابھی اوپر رکھی ہیں سارا کچھ ریڈی ہے بس جائیں گے کیونک ڈبی سموک ہو رہی ہے دھوان جیسے تنا وہ ہی ہو رہا ہے ابتہ نہیں کیوں اتنا سا ہو رہا ہے لیکن اس بار ہے تھنڈ ابھی میں نے شوال وغیرہ تو نہیں نکالی بس چڑھیں گے چھت پر تو پیٹی کے اندر رکھی بھی پھر نکالیں گے پھر ان کو دھویں گے سکا کر پھر دانیں گے کیونکہ یہ سٹول آ رہا ہے اس میں بھی بس تھوڑا سی ٹھنڈ روکی ہوئی ہے لیکن مجھے زیادہ کچھ ٹھنڈ لگتی ہے اور دیکھیں چائے جو ہے نا باتوں باتوں میں میں چائے بھی بن گئی ہے اور آج آپ نے یہ شروع سے لے کر آکھے تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج اس ویڈیو میں کیا ہوا ہے ایسا اور گھر دیکھیں کب میں نے شاہی ڈال دی ہے تو ابھی میں اپنے ہزبن کو جا کے دیتی ہوں کیونکہ اس نے روٹے وغیرہ تو کھانی نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس کی تھوڑی آنکھ کھل جائے کیونکہ رات کو کافی لیٹ سوئے تھے کام کرتے کرتے اور یہ لیں آپ کی چائے اور گھر دیکھیں ابھی میں نے اپنے ہزبن کو دے دی ہے چائے اور آپ چائے بھی ہیں صحیح ہے اور اتنی دن میں آپ کا کوٹ کو تھوڑی اس طرح لگا کے دیتے ہیں کیونکہ یہ رات کو دھویا تھا کل کو تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نا یہ تھوڑا سا گلہ رہا گیا اس لیے اس کو اس طریقے ساتھ نہ سکھا رہے ہیں کہ تھوڑا سوک جائے اور پہن کے جائے کیونکہ باہر جو دھون دینا اس کے ساتھ سے نا پھر تھنڈ لگتی ہے دیکھیں ابھی میرے ہزبینٹ سے چلے گئے ہیں دیکھیں نظر بھی نہیں آرہے اور ابھی میں اور بشرا جا رہے ہیں واک کرنے کے لیے ہمیں کا چلو واک کر کے آتے ہیں اور دیکھیں گائز بشرا اور میں جا رہی ہیں ساتھ میں من کا چلو تھوڑا یہ تھوڑی ہیلتی اور جی جا رہی تھی نا گھر میں بیٹھی بیٹھی تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہیں اور آپ نے سپیڈ سے چلنا ہے اور میں آرام آرام سے چلوں گی آپ کے ساتھ اور واک کر کے آتے ہیں اور آگے دیکھیں کہ راستہ بھی گائز نظر نہیں آرہا بلکل دھوند ہے پاس جاتے ہیں تو کچھ راستہ نظر آتا ہے نہیں تو بلکل بھی نہیں نظر آتا اس آرام میں جانا میں نے بند چوز پہنے ہوئے ہیں ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے سو جیسے بس بند چوز پہن لیتے ہیں اور چلتے ہیں اور مارکس بھی لگا لیا کہ یہ سموک ہے نا یہ دھو دھو ہے اس کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہے ہم نے کہا کہ ابھی تو اتنی مشکل سے ہم ٹھیک ہوئے ہیں یہ نہ کہ پھر سے ہم بیمار پڑھ جائیں کیونکہ پہلے بھی سارے کہ سارے ایسے ہی ہو جاتے ہیں تھوڑے ایسا کسی کو بخا رہا ہے تو پھر سو ہی جاتے ہیں سارے میں نے کہا کوئی تو ٹھیک ہو گھر میں سے اس لیے میں نے کہا چلو مارکس لگا لیتے ہیں اور اس طریقے سے ڈپٹا اور ڈکال سے نا انشاءاللہ تلاشے اور وغیرہ نکالیں گے تو وہ ہی پہن کے جائیں کہ ابھی ابھی سے مجھے سانس کر رہی ہے ابھی کتنا سفر بھی نہیں کیا اور دھون دے دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے دیکھیں ابھی کافی ہم آگے آ چکے ہیں لیکن راستہ پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا سہی طریقے سے بشرا جانا مجھ سے کافی آگے چلی گئی ہے تو میں پیچھے ہی ہوں اس لئے وہ اتنے مطلب نظر نہیں آ رہی میں تو آمرام سے جارہوں کیونکہ میرے تو پہلے بھی ہستی ایسے ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ ہے کہ انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان بور ہو جاتا ہے تھوڑا انسان کا دل کو بھی سہی سکون مل جاتا ہے اور بائی کا جو چکر ہوتا ہے یہ بھی سی ہوتا ہے کہ جو خون جو جمع ہوتا ہے وہ بھی گردش کرنے لگ جاتا ہے جب وہ گرمیش ہوتے ہیں اس لئے اور دھوان اتنا ہے نا ماں کے ساتھ بھی میرا دم گھوٹ رہے ہیں دھوند کتنی ہے دیکھیں آج سنڈے آنا تو اس لئے سکول بھی ویسے بند ہے ٹائم بھی نہیں ہوا ابھی تو ساتھ کا ٹائم ہے تقریباً یا ساتھ بھی نہیں ابھی تک بچے اس لئے میں نے بشرا سے کہا کہ چلو عام دلوں میں تو پھر سکول جانا ہوتا ہے چلو چلتے ہیں ہر روز آیا کریں گے ڈیلی کا اور ویڈیو بھی بنا لیا کریں گے اور واپ کی واپ بھی ہو جائے کرے گی اور اس لئے ہم نکلے ہیں گھر سے باہر اور جیسے آگے جیسے ہیں تو کچھ نظر آتا ہے دور سے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے اس لئے کوئی ہے ہی نہیں اس روز سے لیکن کافی ساری عورتیں تھی کافی سارے لوگ تھے جو ووک کرنے ڈیلی آتے ہیں پھر وہ جا رہے تھے تو پھر ہمیں تسلیل کے باقی میں کوئی آیا ہوا ہے میں کافی رام بچھی ہیں تھی دونوں تو اس لئے تھوڑا خوف ہو رہا تھا لیکن اب بالکل بھی نہیں کیونکہ صحیح ہے محول بھی اور دیکھیں آگے آگے جیسے جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہر چیز نظر آ رہی ہے ہمیں اور گھرز دیکھیں ابھی پہنچائے نہر بہر دونوں کو زیادہ ہے جن کی عادت ہے نا مطلب ووک کرنے کی ڈیلی کی تو وہ تو آتے ہی ہیں جو بھی موسموں پہلے ہم بھی آتے تھے سب جو میں گرمے میں پھر بشرا نے چھوڑی دیا تھا تو پھر میں نے کہا میری تو اتنی ہستی ہے جو میں ووک کروں پھر میں نہیں آتی تھی پھر آج سے بشرا سے کہا کہ آج سے روٹین بنا لو چلو میں آپ کے ساتھ آرام رام سے چلوں گی اور پھر آپ کی بھی ووک ہو جائے گی اور میں بھی صحیح ہو جاؤں گی یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ انسان کمزور ہو تو یہ ہے کہ ووک نہیں کرے زیادہ بھی ہو جائے گا یہ نہیں ہے صحت کے لئے ویسے صحیح ہے ویسے تو گھر میں سارا دن ہی کام کرتی رہتے ہوں ایک منٹ کے لئے بھی ٹائم نہیں ملتا کہ بیٹھ ہوں لیکن کیا ہے کہ پھر بھی صحت کے لئے یہ صحیح ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی آدمی بیٹھے ہیں ووک کر کے نا تھا خار کے بزرگ کہ وہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ گروہنٹ بھی دیکھیں کتنا پیارا بناوا ہے سکوشش اس میں پلاور وغیرہ تو لگتا ہے نہیں لگتا یہ بس ایسے یہ یہ پتے بھی سارے گلے گلے ہوئے پڑے ہیں اور راستے میں یہ ہوتا ہے کہ گائز نماز پڑھ کے جب نکلی تو دروش ریف انسان کو بڑھنا چاہیے وہ دروش پاک بنا انسان کی حفاظت کرتا ہے تو یہ صحیح رہتا ہے اس لئے میں تو لازمی پڑھتی رہتی ہوں جب ویڈیو کے اربناتے ہیں تو بھی تو خموش ہو جاتے ہوں نہیں تو میں جب سے گھر سے چلی ہوں تب سے میں دروش پاک پڑھ رہی ہوں اور جو بھی ہوتا ہے چیزیں ساری چیزیں میں پڑھتی ہوں اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے اور اتنی دھوند ہے کہ اسی دھوند میں میرے ہزبین گئے ہیں اپنے کام پر تو دیکھیں کچھ نظر بھی نہیں آرہا لیکن اللہ پاک خیر ہی کرے اللہ یہ ہے کہ ہر کوئی جاتا ہے جس کی روزی ہے دودھ والا تو وہ بہت ہی مشکلن کا کام ہوتا ہے اور میرے ہزبین کی چھٹی بھی نہیں ہوتی سال میں بس ایک بار آتی ہے چھٹی تو باقی عام دنوں میں تو ہوتی نہیں ہے مشغل یہ کیسے بوٹی خوبصورت لگ رہی ہے یہ شوق تو کھلی ہے میں نے سمجھا کہ شاید کوئی نہیں کھلی ہوگی تو اس لئے میں گھر سے پیسے بھی نہیں لے کر آئی بشرا نے پوچھا تو میں نے کہا میں تو لینا بھول گئی جو کل آئیں گے نا تو انشاءالت اللہ کل میں پیسے لے کر آئوں گی جیسے کچھ دل کرتا ہے لینے کو تو انسان لے ہی لیتا ہے میں سمجھا کہ اتنی دھوندر تو نہیں کھلی ہوں گی دکانیں لیکن ویسے بھی کھلی ہوئی ہیں اب یہ چلتے ہیں بشرا کافی آگے چلی گئی ہے گھر جا کے ناشتا کر ابھی بنانا گھر کا کام بھی گند ہے اور گھر ابھی ہم اپنے گھر میں پہنچے ہیں تو یہاں پر بھی پھر بھی کچھ صحیح ہے لیکن اب تک بھی بہت زیادہ گئے ہیں کیکے کافی مہینوں کے بعد آیا نا گھر میں میں تو آتے ہی رہے ہیں پھر اس کے بعد جہنا آنا ہم نے چھوڑ گیا تھا دلکل اور ابھی ناشتے کی جاری کرتے ہوں یہاں پر بردان رکھتے گئے تھی یہ بھی دھونے والے ہیں اور جو میرا حزمان کام کر رہا تھا تو وہ بھی سیمٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے آج جا کے کچھ کام کریں گے تو آج بھی کچھن میں میں نہیں کھڑے ہو کہ کوئی چیز بنا نہیں دیکھوں گی بنانا ہوں گا تو بنا لوں گی نہیں تو بس ادھر باہر ہی بیٹھ کے بنا لوں گی اور یہ دیکھیں یہ بھی میرا حزمان کا کورٹ دھولا ہوا ہے اور یہ بھی تگیل ہے یہ بھی سوک جائے گا اور آٹا بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے اور ابھی سارا گھر کو سیٹ کروں گی پھر ہی ویڈیو بنائیں گے دیکھیں بشرا بنا رہی ہے نجمہ باجی کا ٹیبل کا کپڑا تھا تو وہ دیکھ گئی ہے رات کو آئی تھی دعا بھی تھی اور نجمہ باجی بھی تھی بس اس وقت تو بس ہم جلدی میں تھے بس اپنا کام عام کر رہے تھے تو اس لئے ہم نے ویلو وغیرہ نہیں بنایا تھا ان کا اس نے تو جاتے ہوئے بنایا تھا لیکن ہم نہیں بنا سکے تو یہ دیکھیں بشرا ان کی وہ چادر بنا رہی ہے ٹیبل کا کپڑا اور ساتھ میں یہ سرانے کے کور وغیرہ بھی ہیں سارا کچھ ہے تو نجمہ باج نے کہا کہ بھابی آپ نے مجھے سلائے کر کے دیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سلائے کر کے دوں گی ابھی بشرا نے کہا کہ میں پھر ہی کیا بیٹھ ہی رہوں اور میں کوئی نہ کی کام کرتی رہتی میں نے کہا چلو تم کر لو یہ سیدھی ویسے بھی سلائے ہیں تو تم یہ بنا لو اور یہاں پر میں نے برطن بھی دھوکے رکھیں اور ابھی جلدی سے جاتی ہوں اور آٹا گونٹی ہوں پھر ناشتہ میں بناتی ہوں اتنی دیر میں یہ بنا لے گی پھر ہم ناشتہ کرا کر کے پھر باقی گھر کا کام کرتی رہوں گی بشرا نے اس کو مکمل کر لیا ہے یہ سلائی ہو گیا ابھی اس کے دھاگے گہ رہا کٹ رہا ہے بشرا کھول کے دکھاؤ چاروں طرف لگ گئی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اس نے بنا لیا ہاں صحیح بنا ہوا ہے کیونکہ میں کام کر رہی تھی مصروف تھی تو بشرا نکھا کے چلو میں بنا لے تو اس نے بھی بنا لے اس کا چلو ہاتھ بھی سیدھا ہو جائے گا بنا بھی لے گی پھر ویسے سرانے وغیرہ کے یہ بھی کور وغیرہ بھی رکھیں یہ ان کو بھی لیس وغیرہ لگانے یہ بھی سلائی کرنے ہیں ابھی ان کو بعد میں کریں گے کہ گھر کا کام بھی تو کرنا ہے سپائی وغیرہ ساری کرنی ہیں تو اندر جو ہے نب ماشاءاللہ یہاں پر میں اپنا ناشتر بنا رہی ہوں پہلے میں نے اپنے ہزبین کا بنایا تھا ابھی اپنا بنا رہی ہوں ساتھ میں آٹا بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں چائے بھی بنا رہی ہوں اور چینی پتی بھی یہاں پر رکھ ہوئی ہے میں چینی پتی بھی لے لوں یہاں سے کیونکہ ہر چیز ہی لینے پڑتی ہے یہیں سے آسانی ہو گئی ہے اب تو بلکل یہ دیکھیں یہاں پر رکھ دیئے اور یہ تیل نیا سردیوں میں اس کی پنجیدیاں کوئی نہ کچھ چیز بنائیں گے تو اچھی لگے گی ہے دیکھیں کہ آپ بغیرہ بھی یہاں پہ رکھیں سارے سیٹنگ یہاں کی تو میں نے سارے سپائے بغیرہ کر لیا ہے جو میرے ہزبین نے دیکھا یہ نظر آ رہا ہے کہ رات کو اس کو سیمٹ لگائی ہے تو کچھ یہاں پہ بھی لگے ابھی اس کے اوپر پانی لگانا ہے تو پھر میرے ہزبینائیں گے اور پینک والا جو یہ کلر ہے یہی کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ڈبیوں کا بھی رکھیں یہ واڑا پینک والا کلر کرنا ہے تو بھی جلدی سے چائے بناتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں کیونکہ نو بچنے والے ہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کام کر رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا اتنا ٹائم ہو گیا تو گینس بھی چلا جاتا ہے جلدی سے چائے بناتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں اور آج جو ہے نا میں کرسپی مزدار پراتھے بنانے والی ہوں اور وہ آپ کو دکھاؤں گے کہ کیسے پیڑا بنا رہی ہوں اور کیسے میں بنا رہی ہوں اور دل کرتا ہے کہ آج بشرا سے کہوں وہی والا پراتھا بنائے یا تو پھر ماکوز بناوں گی یا پھر بشرا بنائے گی آٹھا وغیرہ بھی گی والی بالٹے بھی سارا کچھ یہاں پر رکھا ہوئی یہ ڈش بھی رکھا ہوئی اب تب آ وغیرہ بھی دھوکے رکھا ہے سارا کچھ یہ دیکھیں ساری صاحب سفائی کر لی ہے بس ماں سے نا وہ جھاڑو بھٹانا ہے تو تھوڑا سا وہ پیاس کے چلکے تھے وہ اٹھانے بس باقی سارا کچھ کیا ہوا ہے اور مسل دیکھیں کہ کچھ کیا ہوا ہے انشاءاللہ یہاں پر میرے چاہیو تیار ہے اور ابھی دیکھیں پراتھے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایک پیڑا تو میں نے اس طرح سے بنائی لیا ہے دوسرا بناتے ہیں گھی لیتے ہیں تھوڑا سا گھی لگاتے ہیں اس طرح سے چاروں طرف پورے روٹی میں لگانا ہے اس طریقے سے گھی پھر اس کو اس طریقے سے ہی بنانا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو فولڈ کر کے دکھاؤں گی اور ہاتھ میرا ایک ہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے تو مشکل سے تھا لیکن نہیں دیکھیں پھر بھی میں نے صحیح بنایا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ایسے ٹپ کر کے رکھ دینا سوکے آٹے میں اور اس کے بعد اس کو پھر سے ایسے کرنا ہے اور توا بھی یہاں پر گرم ہو رہا ہے ابھی یہ اس کو سیٹ کرنے اس طریقے سے پھر اس کو جیسے بڑھاؤں گی نہ پھر بہو بھی آپ کو دیکھاؤں کہ سلیپ میں نے دھولی تھی بلکل خوشک کر لی تھی اس لیے میں اس کے اوپر بنا رہی ہوں اور گھر دیکھیں میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی بڑھا رہی ہوں اس کو کیونکہ میں نے پاس بیلنی بگرہ نہیں ہے میں کبھی بھی بیلنی پر نہیں بناتی مجھ سے بنتے نہیں ہیں تو اس لیے ہاتھ پر بنا رہی ہوں تو آپ کی آپ خاص جیسے دل کریں مطلب آپ جیسے بھی آپ نے بیلنی کے ساتھ بڑھانا تو بیلنی کے ساتھ زیادہ اچھا بن جاتا اب اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو بڑھانا ہے تو ابھی میں موبائل رکھ رہی ہوں جب تبہ پر ڈالوں گی گھی بگرہ لگاؤں گی تو پھر دکھاؤں گی صحیح ہے اور دیکھیں کیسے بنے چورس پورا مکمل بنانے کیونکہ ایک ہاتھ سے سارا کچھ کار رہی تھی اس لیے کافی مشکل ہو رہا تھا تو مشرا بھی نہیں آئی تو اس لیے پھر میں چلو خود ہی بناتی ہیں ابھی بھی کافی مشکل ہو رہا ہے چلو کیا کرتے ہیں بس بنانا تو ہے بس جیسے بھی بن جائیں گے لیکن دوسرے جب صحیح بنے گے تب دیکھاؤں گے یہ بھی صحیح بھی نہیں بنا اتنا خاص یہ دیکھیں اس کے کونے جا کے صحیح بنے آئے تو یہ جا کے پراثہ بھی بنے گا کچھ تو بس ابھی یہ صحیح بن جائیں میرے پراثے اور دیکھیں بھی پراثہ دیکھیں کتنا کڑک سا بنا بہترین اب اس کو کچھ کرنا میں اس حساب سے کرتے جائیں گے اور آرام رام سے اس کو بنا جائیں گے ساڑے بھی دیکھ جائیں گے اور آپ جتنا کڑک کھا سکتے آپ اتنا بنا سکتے ہیں لیکن ہم اپنے حساب سے بنا جیسے ہمارا دل کرتے ہم ایسے بنا لیتے کبھی نرم کھانے کو دل کرتا کبھی تھوڑا کڑک کھانے کو دل کرتا ہے اس حساب سے بنا بنا بشرا کو بلاتے ہوں رہا کے اپنا ناشتہ لے جائے وہ اپنا ناشتہ کر لیں ویڈیو لے جاؤ میں نے ناشتہ بنا دیا باقی ایک پراتھ رہت ہے بس اس کو بنا کے پھر چلتے اندر اور پھر سکون سے بیٹھ ناشتہ کریں گے ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کڑک کڑک میں پراتھ بنایا ہے اور امی کے لیے بنایا ہے ساتھ دہی رکھی جانا اب میں بیٹھ ہوں ناشتہ کرنے کے لیے ناشتہ کر کے پھر جو تھوڑا سا کام ہے صرف کمرے کے سپائی وغیر کرنے بس وہ کر لوں گی اب بسم اللہ کرتا اور ناشتہ کر اور فاتما بھی لیٹی ہوئی ہے کیونکہ سنڈے تھا چھوٹی تھی تو مین کا چلو آج یہ سوئی رہ اس کو نہیں جگ آتے پھر دیر سے جب اٹھے گی تو اپنا ناشتہ کر لگی اب تک ہم تو کریں اپنا ناشتہ